اسلام علیکم میبرز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں جہاں آپ کو ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور رمضان سب کو بہت بہت مارک ہو اب کچھ دن رہ گے رمضان کے اور جو اید آزے کی ماشا اللہ سے اور جو میں بنا رہی ہوں بہت مزہ دارمالا آپ کو بتائیے رمضان میں جو شرمت بنایا جاتی ہے ماشا اللہ سے ہر کوئی اپنی ویڈیو میں بڑے اچھے اچھے اپنے گھر میں بڑے اچھے یک بڑے پیارے پہنے ہیں بڑے مزے مزے کے شربت بنا رہے ہوتے ہیں اور امزان میں چھونا بات ہی اتراتہ national roman کی چیزیں بن رہی ہوتے ہیں ہے کہیں تو بھوڑے بن رہی ہوتے ہیں ہیں کمنز میں تو وہ پکوڑے بن رہے ہوڑا ہیں ہر کے سب یہ کھانے پکریتے ہیں ہے کہ یہ بھڑیانی بن رہا رہا ہوتے ہیں افطار کے لئے جلد چلد چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہ جو یہ افطار میں ہم نے کھانا ہے بچوں کی فرمائشے لگ ہوتی ہیں بڑوں کی فرمائشے لگ ہوتی ہیں پر مقابل کی فرمائشے لگ امی کی فرمائشے لگ بھاپو کی فرمائشے لگ ہوتی ہیں جو ہم شربت بنائے جا رہے ہیں اور آج جو میں آپ نے آپ نے ہم نے بنایا ہوں لیکنہ آپ لوگ نے بنایا ہو گا لیکن یہ کہ میں نے جس نہ بنائے تو وہ س covert پنجابل عدی cagesšنان مجھے ہے اور ہمارے گھر میں یہ شربت بہت ہر کوئی بیتا ہے اور بہت مسئلہ ہر کسی کو یہ شربت بہت بہت پسند ہے اور کیوں نہ پسند ہو؟ اس لئے کہ اس کے اندر روحفظہ بھی ہے ماشاءاللہ سے رتخ ملنگا بھی ہے ماشاءاللہ سے اس کے اندر پانی بھی ہے ماشاءاللہ سے ہر چیز اس کے اندر یہ ہے اور اس کے جو روحفظہ کی خجبوں آتی ہے یہ دکھا دیوئے آپ لوگوں کو روحفظہ ہر گھر کی سینہ روحفظہ میں جو ہے اتنی خوشبوں ماشاءاللہ سے آتی ہے جب ہم یہ جسرہ خان پر شربت بنا کے رکھتے ہیں تو ہر کوئی کسی کے موں میں پانی آجاتا ہے تو پانی تو آنے ہی ہے موں میں کیونکہ روحفظہ جو ہے اس کی خوشبوں اور جب یہ سب سے بہترین شربت جو ہے وہ ہے جی روحفظہ اس سے ہمیں شربت بناوں گی ہمیشہ سے جو صدیوں سے یہ شربت بنتا با چلا آ رہا ہے دادا پردادا پرنانی میری امی ہر کوئی اپنے گھر میں یہ شربت استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا کسی گھر میں بھی آپ جائیں گے تو یہ شربت جو ہے لازمی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ہر طرح کی شربت ہوتے ہیں لیکن جتنا اچھا یہ ہے شاید ہی کوئی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر میں نے بھی جائیسی بات ہے میرے گھر میں بھی ہے تو کیوں نہ آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے شربت بنایا جائے اور بتایا جائے کہ میں اپنے افتار جستر خان پر جو ہے وہ میں کس طرح سے شربت بناتی ہوں اور میرے بچے کی اپنا شوق سے ہی شربت پیتے ہیں میری بہنوں کے گھر پہ بھی یہی شربت بلایا جاتا ہے ہم لوگ فرمائش کر کے بہتے ہیں جب ہی ہم افتار کرنے کے جاتے ہیں بہنوں کی طرف کہیں جاتے ہیں تو میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کون طرح شربت پی ہوگا تم لوگ تو ہوتا ہے نا روزداروں سے فرمائش کی جاتی ہے تو میرے بچے تو یہ ہوتے ہیں کہ خانہ یہ والا شربت بہتے ہیں کیونکہ یہ والا شربت جو ہوتا ہے اتنی تازگی پہنچا ہے جس ہم کو اور ٹھنڈک گل کو بہت مسک ہوتا ہے ہر طرح کہ میں شربت پی کر دیکھیں لیکن کوئی بھی اس سے زیادہ آسانی کون بھی نہیں ہے اس سے اچھا شربت کون بھی نہیں ہے تو بس ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے زیادہ باتیں نہیں کریں گے اور شربت بنائیں گے روزدار کے ساتھ تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 труver ہمیں ہیں تو یہ فرانب کون تو یہ پیل وزیار، چلیں آچزم آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں تو آپ زیادہ بنائیں گے میرے گھر میں افراد نہیں ہے تو میں کب بنا سوں گے کم مقم کی مرحlement یہ ہے کہ جی اٹھ ی مسکنہ لیکن بہت زیادہ میرے گر میں افراد نہیں ہے تو میں اپنے حساب سے مرگ ساخر منہم رہی 色 بہت سارے افراد ہوں تو زیادہ بنائیں گے تو یہ جگ ہمارے کے کافی ہوتا ہے ماشاء اللہ سے آخر صورت پڑتی ہے پھر سے آپ منا لیتے ہیں اس میں کوئی نہیں کیونکہ ہاری چیز تو گھرپی ہوتی ہے تو بس آپ کو جاؤنے لینا ہے اچھا ایک میں کوئی بتانے آپ کو داروں یہ ہے چیز کے اندر تخ ملنگا اس کے بطائر شربت یہ ہادورا ہے تخ ملنگا نہیں ڈالے گا اس کے اندر تو ملکل بھی مزا نہیں آئے گا شربت بھی نیکا تو دخ ملنگا کے ساتھ دونا اس کو لازمی ایڈ کیجئے گا لازمی بنائیں گا پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دخ ملنگا لے لینا ہے اس میں پانی ڈپ کر کے سکوڑی کو پھرک دینا ہے پھر دوبارہ سے پانی اس کو پھیک دینا ہے ٹھیک ہے دخ ملنگا کو نہیں پھیکیے گا پھر دوبارہ اس میں پانی ایڈ کیجئے تاکہ اوپر سے کچھ رواتا کو لکھر جائے ٹھیک ہے میں نے بھی اس طرح سے کیا ہے نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا دخ ملنگا ہے ٹھیک ہے سارا دخ ملنگا ہے اب یہ میں ڈا دوں گی ٹھیک ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے دیکھیں اس کو ہم ہلا دیں ٹھیک ہے ایسے ہلا دیں گے تو یہ دیکھیں سارا متس ہوگا اس میں کھا چلے جائے یہ ہو گیا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اس میں ایڈ کرنی ہے ہم نے چینی زندار بلان ٹھیک ہے چینی ایڈ کریں گے چینی کے بارے ہمارا گزارہ نہیں ہے اور میٹھا شربت کبھی بھی نہیں بناتا ٹھیک ہے اور چینی کا استعمال آپ کو پتہ یہ رمضان آتے تو چینی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے اس میں میٹھا جو نا ہر چیز میں جیسے خان میں جب تو میٹھا نہ ہونا تو مزا نہیں آتا خجور بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ میٹھے میں جب تو کچھ نہ ہونا دسترخان پر مزا پہلکل بھی ہوتا ہے پکوان بھی ہوتے ہیں پکوان میں ہم پکوڑے بغیرہ بھی بنا کر رکھتے ہیں چٹمیاں بھی ہوتے ہیں بڑے مسئل مسئل کی چیزیں ہوتی ہیں دسترخان جب ہوتے ہیں تو اس کی تیاری ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے آج پھر ہم دوسرک رمضان سوچتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے آج اب کون سے پکوڑے بنیں گے کون سے چٹمی بنے گی کون سے چیزیں ایسی بنائیں تو دسترخان پر بچے خوش ہو جائیں ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں تو بس ہم نے کہا دیں گے اس کے چھینی ہماری روزتیں باکہ میٹھا مچھا تو ہو دسترخان پر بچے شربت پییں گے تو کسا آئے گا بچوں کو بھی اسا تازہ ٹھلٹ پہنچے گی دل میں سکون اور بیاست بھول جاتی ہے اس لئے کہ نورس ہے جی نورس تو ہر گھر کی زینت ہے اور کیوں نہ ہو یہ تو خاص دور پر آپ یقین کریں کہ جبنا عام دنوں میں ہم لوگ پیری ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ مزا نہیں آتا پینے گا اور یہ رمضان میں جو نا آپ دسترخان میں جب پیری ہوتے ہیں تو قسم سے یہاں سے جبنا بزر ہوتا ہے نا اور مو سے اتنا مزا آتا نا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں خجور کھاتے ہی ہم نے روزا کا شربت بھی نہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ ہی کرتے ہیں کیونکہ پیاس جو ہوتی نا وہ پانی ہی بچاتا ہے کھانے کھالے ہیں کچھ بھی کھالے ہیں لیکن جب تک ہم پانی یا شربت نہیں پیتے جب تک ہمیں سپون نہیں تو بس اسی جو لگ پاتے بھی میری چلتے ہیں آپ لوگو پتے یہ اور اس کو ہم بھولیں گے اچھی طرح سے چینی جو ہے وہ نیچے نہ پیٹ جائے کیونکہ شربت میں جب تک ہم نہ بھولیں گے نہیں مزا نہیں ہے چینی کو ہم بھولیں گے اچھی جلتے سے اور پھر دی میں رکھ دی اگر آپ کی پاس فریچ نہیں ہے تو کوئی گھر نہیں پیر سے بھول میں جاتی ہے آسانی سے این ٹیم پہ آپ نے بھولیں کیا کرنا ہے پندر میٹ پہلے آپ بھولیں 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 ہمیں سب کے گھر میں ہر چیز انایت دے سب کو دیں پھریچی کیا ڈی وی کیا سب کو ہی دیں مطلب سب کے لئے وہ دعای کرتی تو ابھی میں نے اس کو بنا کر جاؤں میں نے ڈی میں لگتا ہے اب یہ کیا ہوگا یہ این ٹیم پہلے پہلے میں ہمیں ہونے نکالنا ہے اس کو اپنی حفظ ج بالفت ڈی ہم اس کے لئے ہمیں غل ہوئے ہیں اس کے لئے اور بس مظلومانہ جی شروع ہوگی ہے اور جی میری ڈوٹی ہے شروع ہوگئے ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے میں بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ڈوٹی پوٹس جو کی جو کی تو اگر کام نہیں کریں گے تو بچے کھائیں وہ آپ بس دعا کریں پروردگار کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور یوٹیوب جو ہے وہ مجھے پیمٹ کر دیا کرے اور آہاں سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بھی جنر آتی ہوں انشاء پراتی کمور ہم جو رہاں کیونکہ صبح سے کچھ جنر آپ کو آتی ہوں سو بچوں کے کام ہوتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں اتنی مسئلے مسائل ہوں ٹوکا سپاٹی کر رہا ہے مسئلے دار وانشاء ٹھیک ہے اس پر ہم گھوڑیں گے اور یہ گھوڑ کے وہ اچھی طرح اس پر بڑھنے ہوں کیونکہ چینی ہوتی نا آج کل نا چینی نا مٹھی وہ آرہی ہے مٹھی گئے وہ آرہی ہے دارے دار موٹی آرہ ہوتی ہے جلدی پیسٹی نہیں ہے اگر آپ کی گھر میں بلندر ہے تو پیسٹی لے گا لیکن وہ مشین ہوتی ہے نا پھر اس کا ذائقہ یہ بڑا چینج ہوتی ہے چلے جیے ہوں گے کیا کرنا ہے ہم نے جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے در چینی ہم نے ڈالی بھی اس کے در ٹھیک ہے اور میں کرنا ہے اچھا مجھے شروعہ شروعہ بلکل میٹھا بہت زیادہ میٹھا مجھے پیکا شروعہ بلکل نہیں پسند اور پیکا خلوہ بھی نہیں پسند میں کہتے ہیں کہ خلوہ بھی اگر بنایا میں نے تو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں نہیں مجھے زیادہ میٹھا میٹھا کس کو بولتے ہیں میٹھے چیز اس کو بولتے ہیں اس میں میٹھاس ہو اب میٹھاس ہی نہیں ہوگی چیزوں میں تو مزا کسی آئے گا شروعہ شروعہ اور دیکھیں سرکڑک ماشاءاللہ اتنا پیارہ کرنا ہے اور پھینے میں بھی جواب شروعہ ماشاءاللہ میں اس کو رکھتا ہوں ٹھیک اندر اور ٹھنٹا ٹھنٹا ہم ہیں یہ افتار میں اور روزیں بتائیں ماشاءاللہ سے سب کے کیسے جا رہے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں ہی کمرٹ تم اسے ضرور بتائیں گا لیکن اچھے اچھے کمرٹ کیا کریں ہم تو ویسے بڑے دکھی ہیں اچھا سا کمرٹ کریں تاکہ ہمارا دل خوش ہوگا ٹھیک ہے بس اس کو میں نے لگ گیا لیکن اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر بھی دیکھیں کیا لہ جواب ہے اس کا کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر بھی دیکھیں اس کے اوپر آگا ہے اور جب ہم پیئیں گے بچے پیئیں گے تو کتنے مزے کریں گا ٹھیک ہے میں نے آج بنایا ماشاءاللہ روح حفظہ کے ساتھ شربت اپنے گھر میں بھی ضرور بنائیں روح حفظہ کا شربت دسترخان پر بیٹ کریں انجوائے کریں یہی ہے زندگی لائک کو سسکرائب کرنا نہیں بولئے گا جوہوں میں یاد رکھیں گا کھائیں گے پیس کریں جو بھی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ روح کو ملیں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا کل نیکٹ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اور پھر میں آپ لوگوں کے لئے کون سی ویڈیو لے کر آوں گی یہ تو آپ کو کل ہی پتا چلے گا اپنا بہت سارے خیال رکھیں گا اسلام علیکم ایوریز کیسے آپ لوگ سب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک 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 ہوں گے اور رمضان سب کو بہت 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 بمارکو اب کچھ دن رہ گئے رمضان کے اور جو اید آزے کی ماشاءاللہ سے اور آج جو میں بنا ہاری ہوں بہت مزیدار والا آپ کو بتائیے رمضان میں شربت بنائے جاتی ہیں ماشاءاللہ سے ہر کوئی اپنی ویڈیو میں بڑے اچھے 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 اپنے گھر میں بڑے پیارے پئے بڑے مزے مزے کی جو ہے شرب ہوں اور امزان میں جو آپ کو باتے یہ اترا پو нашей چیزیں بن رہے ہوتے ہیں کہیں تو پكھوڑیں اور کہیں پکھوان میں ہر کسوں یہ کھانے مکنے فکر ہے پ peliyنی بنا رہا ہوتے ہیں چلتی ہم چیزیں بنائے ہوتے ہیں Giant āفتار میں ہم نے خانا ہے تو پچوں کے فرمائش اللگ ہوتی ہے بڑوں کے فرمائش اللگ ہوتی ہے عمبوں کے فرمائش اللگ امی کی فرمائش اللگ بابوں کے فرمائش اللگ ہر کسیب فرمائش اللگ بلو ہو ہم ہر طرح کی شربت بنائیں جارہے ہیں اور آج جو ہم نے چلーい بashas شربت بنائیں کیوں ہے زقین ہے آپ لوگ نے بھی بنائے ہوگا لیکن یہ کہ میں نے جس نہ بنایا ہے ویسے آپ نے نہیں بنایا ہوگا ٹھیک ہے اے جیسے اٹھا پنجابیسٹ آئے گا تو آپ کو بتائیے میں تو ہوں ہی پنجابر سید اور ہمارے گھر میں یہ شربت جو بہت ہر کوئی جو بیتا ہے اور بہت مسئلہ ہر کسی کو یہ شربت بہت بہت پسند ہے ٹھیک ہے اور کیوں نہ پسند ہو اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے روحظہ بھی ہے ماشاءاللہ سے رتخ بلنگا بھی ہے ماشاءاللہ سے اس کے اندر پانی بھی ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے ہر چیز اس کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو روحظہ کی خوشبو آتی ہے یہ دکھا دے ہوئے آپ روحوں کو روحظہ ہر گھر کی سینہ روحظہ روحظہ میں جو ہے اتنی خوشبو ماشاءاللہ سے آتی ہے جب ہم یہ جسرخان پہ شربت بنا کے رکھتے ہی ہیں تو ہر کوئی کسی کے موں میں پانی آجاتا ہے تو پانی تو آنے ہی ہے موں میں کیونکہ روحظہ جو ہے اس کی خوشبو اور جب یہ شربت سب سے بہترین شربت جو ہے وہ ہے جی روحظہ ٹھیک ہے اس سے ہمیں شربت بناوں گی ہمیشہ سے جو نا صدیوں سے یہ شربت بنتا ہوا چلا آرہا ہے دادا پردادا پرنانی میری امی ہر کوئی اپنے گھر میں یہ شربت استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا کسی گھر میں بھی آپ جائیں گے تو یہ شربت جو ہے لازمی آپ کو ملے گا ہر طرح کی شربت ہوتے ہیں لیکن جتنا اچھا یہ ہے شاید ہی کوئی ہوگا ٹھیک ہے تو پھر میں نے بھی ضائع سی بات ہے میرے گھر میں بھی ہے تو کیوں نہ آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے شربت بنایا جائے اور بتایا جائے کہ میں اپنے افتر جستر خان پر جو ہے وہ میں کس طرح سے شربت بناتی ہوں اور میرے بچے کتنا شوق سے یہ شربت کیتے ہیں ٹھیک ہے میری بہنوں کے گھر پر بھی یہی شربت جو بنایا جاتا ہے ہم لوگ فرمائش کر کے بہتے ہیں جب ہی ہم افتار کرنے کے جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کون سا شربت پیو گے تم لوگ تو ہوتا ہے نا روزداروں سے فرمائش کی جاتی ہے تو میرے بچے تو یہ ہوتے ہیں کہ یہ والا شربت ہوتے ہیں کیونکہ یہ والا شربت جو ہوتا ہے نا اتنی تازگی پہنچاتا ہے نا جسم کو اور ٹھندک گل کو بہت مسک ہوتا ہے ہر طرح کہ میں نے شربت پی کر دیکھیں لیکن کوئی بھی اس سے زیادہ آسانی کوئی بھی نہیں ہے اس سے اچھا شربت کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے زیادہ باتیں نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور شربت بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ہر طرح کہ میں نے جھد آپ کی گھر میں زیادہ افراد ہیں تو آپ زیادہ بنائیں گا ٹھیک ہے میرے گھر میں زیادہ افراد نہیں ہے تو میں کب بنائیں گے ٹھیک ہے کم کی مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ بن جائے گا لیکن بہت زیادہ میرے گھر میں افراد نہیں ہے تو میں اپنے حساب سے بنا ہوں گا آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے رب العالمین بہت سارے افراد ہوں تو زیادہ بنائیے گا تو یہ جگہ ہمارے ہی کافی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے آپ رسول اللہ پڑتی ہے پھر سے آپ بنا لیتے ہیں اس میں کوئی نہیں کیونکہ ہاری چیز تو غرپی ہوتی ہے تو بس آپ پر جاؤنے لینا ہے اچھا ایک بات کو بتاؤنے آپ رو اس کے برایے شربت یہ ہادورا ہے دخ ملنگا نہیں ڈلے گا اس کے اندر تو مزا نہیں آئے گا شربت بھی نہیں بھی تو دخ ملنگا کے ساتھ دونا ہے اس کو لازمی بنایں گا پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دخ ملنگا لے لینا ہے اس میں پانی ڈپ کر کے سوڑی کو پھر دے لینا ہے پھر دوبارہ سے پانی اس کو پھیک دینا ہے دخ ملنگا کو نہیں پھیکئے گا پھر دوبارہ اس میں پانی آٹ کیے جائے میں نے یہ اس طرح سے کیا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے کیے جائے گا اور پھر میں نے جگ بھر کے تھوڑا سا لیا میں نے دو چمچ اور یہ جگ بھر لینا ہے اور یہ دیکھیں نظر آرہا آپ پاکنے یہ سارا تخمت پر ہے اب یہ میں دعا دوں گی جگ کے لئے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کو ہم ہلا دیں ایسے ہلا دیں گے تو یہ دیکھیں سارا مکس ہوگا اس میں اتنا چلے جائے یہ ہوگا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اس میں ایڈ کرنی ہے ہم نے چینی زندار والی ٹھیک ہے جو تو چینی ایڈ کریں گے چینی کے بغیر جی ہمارا گزارہ نہیں ہے اور میڑھا شربت کبھی بھی نہیں بناتا ٹھیک ہے اور چینی کا استعمال آپ کو پتہ یہ رمضان آتے تو چینی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں مویٹھا جو نا ہر چیز میں جسا خان میں جب تک مویٹھا نہ ہونا تو مزا نہیں آتا خجور بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ مویٹھے میں جب تک کچھ نہ ہونا دسترخان پر مزا پہنکل بھی نہیں آتا افتار کر دے گا پکوان بھی ہوتے ہیں پکوان میں ہم پکوڑے بغیرہ بنا کر رکھتے ہیں چٹمیاں بھی ہوتے ہیں بڑے مسئل مسئل کی چیزیں ہوتی ہیں تو دہر سی بات ہے رمضان جب آتے ہیں تو اس کی کیاری ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے آج پھر ہم دوسرے رمضان سوچتے ہیں ہم نے کیا بنانا ہے آج اب کون سے پکوڑے بنیں گے کون سے چٹمی بنے گی کون سے چیزیں ایسی بنائیں تو دسترخان پر بچے خوش ہو جائیں ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں تو بس ہم نے کہا دیں گے اس کے چھینی سوارے ڈال دیتے ہیں ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں تاکہ میٹھا مچھا تو ہو دسترخان پر جب بچے شربت پییں گے تو کسا آئے گا بچوں کو بھی آسا تازہ ٹھلٹ پہنچے گی دل میں سکون اور پیاست بھول جاتی ہے اس لئے کہ نورس ہے جی نورس تو ہر گھر کی زینت ہے اور کیوں نہ ہو یہ تو خاص طور پر آپ یقین کریں کہ جب نا عام دلوں میں ہم لوگ پیری ہوتے نا تو اس کا مزا نہیں آتا پینے گا اور یہ رمضان میں جو نا آپ دسترخان میں جو پیری ہوتے نا تو قسم سے یہاں سے جب نا بزر ہوتا نا اور مو سے اتنا مزا آتا نا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں خجور کھاتے ہم نے روزہ کا شربت بھی نہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ ہی کرتے ہیں کیونکہ پیاس جو ہوتی نا وہ پانی ہی بچاتا ہے کھانے کھالے ہیں کچھ بھی کھالے ہیں لیکن جب تک ہم پانی یا شربت نہیں پیتے نا جب تک ہمیں سکون نہیں پیتے نا تو بس اسی جلد پاتے بھی میری چلدگی نہیں آپ لوگوں پتے یہ اور اس کو ہم گولیں گے اچھی طرح سے باکہ چینی جو ہے وہ نیچے نہ بیٹھ جائے کیونکہ نا شربت میں جب تک ہم نہ گولیں گے نا مزا نہیں گا تو بس چینی کو ہم گولیں گے نا اچھی طرح سے اگر آپ کی پاس فریچ نہیں ہے تو کوئی گھر لیں ایسے برو میں ہی جاتی ہے آپ آسانی سے این ٹیم پہ آپ نے بانی کیا کرنا ہے پندر منٹ پہلے آپ بنا لیں اور برو میں لائیجئے گریز تیسو پیگی دنسو پیگی برو میں ہی جاتی ہے تو پوڑ کے اچھی طرح سے اس میں ہٹ کر دیجئے تھنٹا تھنٹا ہی آیا کھانے 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 تو اللہ تعالیٰ رب پہ لکھنے میں سب کے دور میں ہر چیز انایق دے اللہ تعالیٰ سب کو دیں فریجی کیا آٹی بھی کیا اللہ تعالیٰ سب کو ہی دیں میں تو سب کے لئے وہ دعای کرتا ہوں تو اب ہی میں نے اس کو بنا کر جانا ہوں میں نے ایک ڈی میں لگتا ہے اب یہ کیا ہوگا کہ این ٹیم پہلے 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 ہم نے نکالنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب ہونا بس یہ چینی ہم گھو رہے ہیں اس کے لئے اور بس ہم سے شروع کریں گا اور میری ڈوٹی ہیں شروع ہو گئی ہیں اتنی گرمی ہوتی نا میں پرس میں آپ کو کیا پتا ہوں اتنی گرمی ہوتی جات سکھا جاتیں جو 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 جانا ہوں تو اگر کام نہیں کریں گے تو بچے کھائیں کی کام سے اب بس دعا کریں پروردگار کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور یوٹیوب جو ہے وہ مجھے پیمنٹ کر دیا کریں اور ہم سپون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان شکراتی کو ہوں گا سو بچوں کے کام ہوتے ہیں سو بچوں کے کام ہوتے ہیں گھر کے کام ہوتے ہیں اتنی مسئلیں مسائل ہوتے ہیں ٹوکا سپادی کر رہا ہے مسئے دار رہانا شربت اس کو ہم گھوڑیں گے اور یہ گھوڑ کے اچھی طرح اس کو گھوڑیں گے چینی ہوتے ہیں چینی ہوتے ہیں چینی ہوتے ہیں مٹھی جلدی پیسٹی نہیں اگر آپ کی گھر میں پیسٹی لے گا لیکن وہ مشین ہوتے ہیں پھر اس کا ذائقہ ہی چلے چلے یہ ہوں گے کیا کرنا ہے ہم نے جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے لئے چینی ہم نے ڈالی بھی اس کے لئے ٹھیک ہے اور میں کرنا ہے مجھے شربت مٹھا بہت زیادہ مٹھا مجھے پیکا شربت میں نہیں پسند اور پیکا خلوا بھی نہیں پسند میں کھلوا بیا گا میں نے تو مجھے زیادہ مٹھا مٹھا کس کو بولتے ہیں میٹھی چیز کو بولتے ہیں اس میں مٹھاس ہوگی اب مٹھاس ہی نہیں ہوگی چیزوں میں مزا کسی آئے گا شربت کو بھی اتنے دھوڑی آئے اور دیکھیں سرکڑک ماشاندہ ساتھ اتنا پیارا کھرمائے ہیں اور لینے میں بھی مزاد جواب اور وہ مقزاد جیسا شربت کوئی بھی نہیں تو بس اپنی اس کو دھوئی کے میں ماشاءاللہ سے اس کے اندر اور اپنی میں اس کو رکھوں اس کے اندر اور تھنڈا تھنڈا ہاں ہنگے افتار میں اور روزیں بتائیں ماشاءاللہ سے سب کے کیسے جا رہے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے کمٹ تم اسے ضرور بتائیے گا لیکن اچھے اچھے کمٹ دیا کریں دکھی والی نمکیاں کریں ہم تو بیسے بڑے دکھی ہیں اچھے کمٹ دیا کریں تاکہ ہمارا دل خوش ہو تو بس اس کو میں نے لگ دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کے اوپر آگیا ہے اور جب ہم پیئیں گے بچے پیئیں گے اب وہ پیئیں گے سب پیئیں گے تو کتنے مزے کا ملے گا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں میں نے آج بڑایا ماشاءاللہ سے روح حفظہ کے ساتھ شربت اپنے گھر میں بھی ضرور بنائیں روح حفظہ کا شربت اور دسترخان پر بیٹ کر جانا انجوائے کریں کھائیں پیئیں موچ کریں یہی ہے زندگی ٹھیک ہے جی لائک کو سسکرائب کرنا نہیں بھولے گا جوہوں میں یاد رکھیں گا کھائیں پیئیں موچ کریں اور ساتھ میں بٹن دی ہوا ہے بہتہ وہ بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں ٹھیک ہے جی تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا کل لیکچ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اور پھر میں آپ لوگوں کے لئے کون سی ویڈیو لے کر رہا ہوں گی یہ تو آپ کو کل ہی بتا چلے گا بہت سارے خیال رکھیں گا